ابھی آگے مزید بہت کچھ ہے ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے ابھی برڈز ہیں فیشیز ہیں اور کافی کچھ ہے جس میں ہم نے ابھی جانا ہے تو یہ اب ایک اور جگہ ہے جی ادھر ہم دیکھتے ہیں ادھر کیا ہے ابھی ڈیئرز ملیں گے یہاں یہ فریقن ہے یہ سارے امپورٹڈ بریڈز ہیں یہاں پہ اثر بھئی ہے سپورٹڈ ڈیئرز اور ساتھ سپورٹڈ ڈیئرز فیلو ڈیئرز یہ دیکھیں یہ بلکل ہمارے جو ہے نا بلکل ہمارے پاس گھوم رہی ہیں یہ دیکھیں یہ اب ہم جا رہے ہیں جی بلیک بک کی طرف اور ادھر سینکروں کی تعداد میں موجود ہیں جہاں پہ اب ہم جا رہے ہیں سنایا کہ جی سارے میل انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں ہنڈرڈ کے قریب جو ہے نا ہنڈرڈ یا ہنڈرڈ پلس میلز ہیں سارے ہم آ چکے ہیں جی بلیک بک میں ساری میل ہیں یہ سب میل ہیں جی مدثر ہیں جو اس کو سارا ہینڈل کرتے ہیں انہوں نے میں آیا تھا ملا تھا اور میں نے ان کو پوچھا جی آپ نے سارے میل کیوں چھوڑے ہیں انہوں نے کہا جی جب ان کو چنے وغیرہ کچھ ڈالتے ہیں تو ان کے سینک ٹکراتے ہیں آپس میں اور وہ ایک بڑا خوبصورت ساؤنڈ نکلتا ہے تو اس وجہ سے ان کو جو ہے نا سبی میل کو چھوڑا گیا یہ دیکھیں یہاں پہ مجود ہیں کتنے ہنڈرڈ پلس میلز ہیں یہ اور کیا خوبصورت ہے یہ ابھی ہم فیش اکویریم بڑا خوبصورت یہاں پہ بنایا ہے اس میں آپ کو ڈیفرنٹ طرح کی آپ کو فیش دکھاتے ہیں تو در شارک بھی آنی ہے چھوٹیاں مچھیں ابھی وہ آپ کو دکھاتے ہیں ابھی ہم ادھر ہی جا رہے ہیں یہ دیکھیں فینسی فیش ہیں بھائی اپورٹ کی ہیں ٹائلینڈ سے ابھی آپ کو دکھاتا ہوں میں آپ دیکھنا یہ ہم آگے ہیں فیش اکویریم میں اب ہم چلتے ہیں یہاں سے پیدل چلیں گے کیونکہ گاڑی جانے کا راستہ نہیں ہے وہاں پہ تو اب ہم جا رہے ہیں فیش اکویریم میں مجھے دکھر صاحب نے بتایا تھا کہ اس کے اندر سی وارٹ ڈال کے یہ ٹیسٹنگ فیش ڈالی رہی ہے تاکہ اس میں اور بھی مزید جتنی خوبصورت مچھلیاں ہیں بائٹ سنکھوٹ رہنی ہے مہنگی مہنگی ہے یہ انجل ہے یہ انجل ہے یہ دیکھو یہ اس طرح یہ سب جاندار فش ہیں اور یہ دیکھو یہ کیسا خوبصورت کلا ہے یہ سی ہورس ہے اس میں سی ہورس موجود ہے گوڑا ہے یہ دیکھو یہ کلوز کر کے دکھاؤ یہ دیکھو یہ سی ہورس ہے بہترین بہترین یہ بھی چھوٹی ہے بڑی ہوگی ہو یہ دیکھو یہ بھی موجود ہے یہ بھی موجود ہے یہ بہترین یہ کونسی ہے گارڈن ایل یہ گارڈن میں ہوتی ہے یہ دیکھو یہ نیچے جا رہی ہے یہ دیکھو یہ اندر چلی جاتی ہے یہ ساپ ہے آدھی ہے سینڈ میں آدھی ہے واہ زبردہ یہ دیکھو یہ کیسا ہے یہ کلاؤن اور ٹوری وہ بھی فیش ہیں وہ اینیون ہے یہ اینیون یہ اریجنل فیش ہیں بھائی یہ ساری اریجنل ہیں یہ فیگ نہیں زبان ان کو پلاسٹک کی نہیں زبان یہ کارٹون میں دیکھتا تھا بھائی یہ اریجنل ہے یہ دیکھو یہ وہ دیکھو وہ فیش دیکھو یہ کونسی ہے یہ لیپر ٹیل لیپر ٹیل لیپر ٹیل یہ سیم لیپر ٹیل کی طرح یہ لائن فیش ہے ٹائگر فیش ہے یہ ہے سی اینگل کیا شہن ہے جی اللہ تعالیٰ کی کتنے خوبصورت ایسے لگ رہا ہے جیسے پینسل کے ساتھ ان کو پرنٹ کیا ہوگا بہت خوبصورت ہے ماشا اللہ یہ ہے اوکٹوپس یہ ایک ہی ہے اس میں یہ ایک ہی ہے وہ بھی ہے اس میں کچھ اور بھی ہے وہ سٹار فیش ہے بڑی اچھا وہ سٹار فیش ہے جو ابھی پتھر کے اندر موجود ہے وہ صحیح طرح کے لیے نظر نہیں آگا یہ سمندری بود ہے یہ کورل پتھر ہے یہ دیکھو بھی یہ دیکھو بھی یہ اوریجنل پتھر ہے یہ اوریجنل پتھر ہے یہ دیکھیں کیسے ماشا اللہ یہ نیکشرل ہے یہ امبریلا یہ بھی پتھر ہے یہ اوریجنل ہے بھائی وہ نہیں ہے اوٹوپسل نہیں ہے یہ تورچیز یہ شارک فیش کے لیے سارا اکواریم بنایا ہے یہ دیکھیں اس کی جو مٹائی ہے ششے کی تقریباً ایٹی ایم ایم ہے ایسا ہی ہے جی میں گلت نہیں ہو یہ ایٹی ایم ایم ہے اس کی اس کے اندر شارک فیش آنی ہے جیسے یہ ریڈی ہو جائے گا سارا یہ دیکھیں بلکہ ادھر لکھا ہوا ہے شارک کمین سون تو ابھی کچھ ٹائم کے بعد ادھر آجے گی ابھی اس کو پانی کو ڈالا ہوئے انہوں نے تاکہ اس کا جیسا اس کو چاہیے پانی مضبوطی وغیرہ اس کی چیک کرنے کے لئے اس کو بھی ٹیسٹنگ پر رکھا ہوا ہے اس کے بعد جو ہے جب یہ ریڈی ہو جائے گا صحیح طریقے سے وہ آئے گی پھر تاکہ کسی قسم کا نقصان نہیں ہو فش سفاری بھی ہو گئی لائن سفاری بھی ہو گئی سارے ہم نے دیکھ لئی ہیں پاکستانی انڈین ڈیئر بھی دیکھ لئے ہیں سب دیکھ لئے ہیں انہوں نے ہمیں اچھا بڑا پروٹوکل دیا بلکل انہوں نے ہمیں ہر طرح سے بتایا ہے کہ بھی ادھر کیا کیا سارا کچھ ہم تو نہیں اتنا نولیج رکھتے لیکن انہوں نے ہمیں سارا یہ گائیڈ کیا انہوں نے ان کا بھی بہت شکریہ سارا کچھ ہو گئے یہ ہماری لاس جگہ تھی اب امیدہ سے جا رہے ہیں واپس بیٹھتے ہیں گاڑی میں اور چلتے ہیں اب مین انٹرس پر جا کے آپ کو ایک اور چیز دکھانی ہے ایک اور ہے بھی کوئی اور چیز یہ وہ جس نے یہ سارا کچھ تیار کیا ہے جی جس نے یہ جانوروں کے بارے میں سوچا ہے اس بندے کا میں بتاؤں گا وہ اس سے تو ملنا چاہیے وہ آپ کو میں ملواتا ہوں اب ہم جا رہے ہیں جی واپس اتنا بڑا پارک ہے یہ کہ ہم تو تھاگئے ہمیں چاہتے ہیں ہمیں گاڑی میں ہم نے سارا ٹریول کیا اس کے لئے آپ کو چلنا بھی پڑتا ہے لیکن پھر بھی ثقاوت ہو رہی ہے یہ دیکھیں ابھی ہم واپسی کی طرف جا رہے ہیں ابھی مین گیٹ پہ جائیں گے اور پھر آپ کو میں بتاتا ہوں یہ سارا رینویٹ اسکو کس نے جا رہے ہیں جس نے یہ سارا تیار کیا ہے اور یہ جانوروں کی جہاں سنی گئی ہے وہ بندہ کون ہے وہ عظیم انسان ہے جس نے جانوروں کا خیال رکھا ہے اور وہ ہیں جی ہمارے جو پرانے سی ایم صاحب کا سی ایم صاحب سید محسن رضا نقوی صاحب وہی یہ سارا کردار یہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے اور اس کے بعد ہمارے جو ایدھر ڈاکٹر صاحب انچارج موجود ہیں ڈاکٹر مداثر یہ سارا اس کو وہ دیکھتے ہیں وہ ایدھر موجود نہیں ہیں اگر وہ ایدھر یہ موجود ہوتے تو ہم ان سے بھی ملاقات کرتے ہیں ان کے ساتھ بڑی اچھی سلام دعا ہے میں لاس ٹیم آیا تھا انہوں نے بڑا اچھا پروٹوکل دیا تو آج بھی پروٹوکل سارا انہی کی وجہ سے ہمیں ملا ہے ٹھیک ہے یہ ان کی سید محسن رضا نقوی صاحب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بھی منشن یہ پلیئر لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں مجھے یقین من و افواد بڑی دلی خوشی ہوئی ہے کہ واقعی ادھر بھی ہمارے کوئی انسانیت رکھنے والا موجود ہے جس نے جانوروں کے لئے سوچا کیونکہ ہمارے ملک میں عرصہ دراز سے جب سے میں نے ہوش سمبالی ہے بلکل نہ جتنی بھی گورنمنٹ کی جگہ ہے سب جگہ پہ ہم جانوروں کے برے حالات ہی دیکھتے ہیں ابھی یہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ سارا انوائرمنٹ بھی چینج ہے بہت دلی خوش ہوئی پارکنگ ہر چیز کو بڑے اچھے طریقے سے نظام ایک پروپر الگ الگ نظام رکھا انہوں نے گاڑیاں بھی در رکھی ہوئی ہیں یہ جانوروں کا طریب نہ جائے اپنی پرائیوٹ گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں ہاں تو یہ بڑا بہترین ہے جی انہوں نے سوچا ہے اللہ تعالی اس کا عجر دے جائے تو ابھی ہم چلتے ہیں گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور ابھی ہم اپنے جھروں کی طرف چلیں پھر آپ نے میرے شیروں کے ساتھ بھی تصویر ابھی وہ جاتے ہیں اب پھر اس کے بعد چلتے ہیں اب ہم آگئے ہیں اپنی گاڑی کے پاس اور اب ہم بیٹھتے ہیں گاڑی میں اور یہاں سے روانہ ہوتے ہیں اور چلتے ہیں پھر انشاءاللہ بھی آج ہو فواد بہت مزا ہے صحیح کہہ رہا تھا نا میں صحیح جگہ پہ لے کیا ہونا بہت بہت خوش ہوا ہوں دیکھا پہت لیور کے لیے ہی ضروری ہو امید تھی کہ اس طرح کا ہمارے لہور میں ایسی جگہ ہوگی نہیں واقعی نہیں تھی بڑے لوگوں نے سنتا تھا یہ ہونے لگا ہے لیکن میں وہ ایسے سنتا کہ ہو گئے ہو گیا اور ابھی کچھ ٹائم بعد دیکھنا اور مزید اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ اب ہم چلتے ہیں اب ہم گھر پہنچ گئے ہیں گھر کے نزدیک آگئے ہیں جگہ وہ بہت زیادہ تھی ہم صحیح طرح سے نہیں پھر سکے کیونکہ اگر سارا ہم پھرتے گھومتے تو ہمیں تو دو دن چاہیے اس کے لیے کیونکہ وہ کافی بڑا آریہ ہے وہاں پہ آپ نے میرے سے ایک سوال جا کے تو کیا نہیں ہاکھی اور زرافہ تو آپ نے دکھایا نہیں بھائی وہ اتنا چیزیں دیکھیں وہ ابھی ادھر تھا ابھی نہیں وہ ابھی نہیں تھا کیونکہ وہ باہر سے آنے ہیں اس کے سارا ایریا انہوں نے سینچری بنا لی ہوئی ہے مکمل ریڈی نہیں ہوئی جیسے ہی وہ ریڈی ہوگی پھر تین ہاتھی اور ساتھ سے ساتھ ہیں یا شاید نو زرافے بھی آنے ہیں واہ بہترین بہترین جب یہ ساری چیزیں وہاں پہ جیگوار بھی آنے ہیں سارا کچھ آنے ہیں جب یہ ساری چیزیں آ جائیں گی تو پھر بہترین مول ہو جائے گا پھر جانے کا صحیح مزہ آئے گا پھر ہم لائن کی سفاری بھی کریں گے وہاں پہ ہاتھی بھی دیکھیں گے ذرافے بھی دیکھیں گے ہر چیز دیکھیں گے تو یہاں پہ ہم کرتے ہیں ویڈیو ختم اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور سبسکرائب جور کیجئے گا اللہ حافظ نیکس ویڈیو کیلئے انتظار کریں ہم اب آپ کو کل ایک اور بہترین جگہ پہ لے کے جائیں گے جہاں پہ اس سے بھی ڈیفرنٹ چیزیں ہوں گے اللہ حافظ